السلام علیکم ویورز آج ہمیں ایک ڈرائر کے بیرنگ اور سیل تبدیل کرنے کا عمل سیکھنا ہے ہمارے پاس ایک ڈرائر کی کمپلین آئی ہے جو بہت ساری آواز دیتا ہے اور اس کا پانی بھی جو ہے وہ نیچے لیگ کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب پانی لیگ کر جائے سیل لیگ کر جائے تو پھر پانی جو ہے بیرنگ پہ جاتا ہے اور اس طرح پھر وہ جو ہے وہ پانی بیرنگ پہ پڑتا ہے اور اس سے زنگ لگ جاتا ہے اور وہ پھر آواز دینے شروع کر لیتے ہیں اور اس سے موٹر جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور شور اور بیداری بھی بہت بنتی ہے تو ابھی ہم یہ ڈرائر ہے یہ ہم چلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی آواز دے رہا ہے یہ ڈرائر جو ہے یہ بہت ساری آواز دے رہا ہے اب ہم اس کو پہلے اس کے کھولنے کا عمل جو ہے وہ سیکھیں گے اس کا کھولنے کا عمل تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہوتا ہے اور ٹف بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کے جو ہے وہ کس طرح کھول سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اس کا ڈول جو ہے وہ موٹر سے ازاد کرنا ہوتا ہے اس کا ڈول جو ہے یہ سپنر جو ہوتا ہے جس میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں اس کو ڈول بھی کہتے ہیں سپنر بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ سیفٹی کیپ لگی ہوتی ہے جو جس کے نیچے قابلہ ہوتا ہے اس کے ہمیں کھولنا ہے پہلے ساب سے پہلے کھولنے کے بعد اس کے نیچے ایک تیرہ نمبر قابلہ لگا ہوتا ہے ہمیں تیرہ نمبر کی ٹی راڑ یا ہمیں تیرہ نمبر گوٹی راڑ جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ہے یہ ہمارے پاس تیرہ نمبر ٹی راڑ ہے اس سے ہم جو ہے وہ اس کا قابلہ جو ہے وہ کھولیں گے چابی یا کسی رینک کے ساتھ مشکل سے کھلتا ہے تو یہ تیرہ نمبر ٹی راڑ یا ہمیں گوٹی راڑ مل جائے اس سے ہم اس کو کھول سکتے ہیں بہت سانی تو یہ جو ہے یہ کھل گیا ہے اب اس کا جو قابلہ ہے یہ ہمیں بہن نکالنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ڈول جو ہے موٹر کے اوپر موٹر کے ایک شافٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ فکس ہوتا ہے سلوپ نمبر موٹر کی شافٹ ہوتی ہے اور یہ اس کا گوش جو ہے وہ شافٹ کے اوپر فکس ہوتا ہے جو اکثر جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے اور اتنا سانی سے نہیں کھلتا اس کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جس سے ہم نے قابلہ جو ہے وہ تیرا نمبر کھول ہے اس کے اندر ایک چوڑی لگی ہوتی ہے پندرہ نمبر کی چوڑی لگی ہوتی ہے اور ہمیں یہ پندرہ نمبر کا قابلہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اس کو کھولنے کے لیے یہ پندرہ نمبر کھول ہے یہ ہم اس کے اندر چوڑی نمہ ہوتا ہے یہ ہم اس کو لگائیں گے اور اس کے اوپر بھی پندرہ نمبر ٹی راڈ یا پندرہ نمبر گھوٹی راڈ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ رہنچ ہے اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں پندرہ نمبر قابلے کے اوپر اور یہ پیچ کا جو ہے یہ ہم رہنچ کی بیک سائٹ پہ جو سراہ ہوتا ہے اس میں فکس کر لیں گے اور اس کو ہم ٹائٹ کریں گے قابلے کو ہم جیسے جیسے ٹائٹ کرتے جائیں گے وہ جو شافٹ ہے موٹر کی وہ نیچے دبائی جائے گی اور یہ سپینر جو ہے یہ اوپر سے اوپر آئے گا جیسے جیسے ہم اس کی چوڑی کو ٹائٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ جو ہے وہ دباؤ کے ساتھ یہ کھولے گا اور اس کا طریقہ کوئی نہیں ہوتا کھولنے کا یہی بیسٹ اور آسان طریقہ ہے جو کہ ہم نے کھولنا ہے اس کو یہ ہمارا ڈول جو ہے سپینر جو ہے یہ اب ازاد ہو گیا ہے اسی قابلے کے ساتھ ہی ہم نے اس کا جیک سسٹم بنایا ہے اور اس کو ہم نے کھول لیا اب یہ آزاد ہے تو اس طرح یہ موٹر جو ہے اور ڈول جو ہے یہ دونوں آپس میں بالکل آزاد ہو گئے ہیں یہ تو سب سے پہلا سٹیپ تھا موٹر کو ڈول سے یا موٹر کو سپینر سے آزاد کرنے کا اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے وہ ہمیں موٹر کھولنے کا عمل جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے بیرنگ تدیل کرنے کا یا سیل تدیل کرنے کا عمل وہ دیکھنا ہے موسیقی